اسلام علیکم میرے عزیزوں قارب میرے عزیزوں میں ہوں افتخارفی پیارے پاکستان کے سٹی آف لف لاہور سے لوگ مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں کہ میں اس کو سٹی آف لف کیوں کہتا ہوں تو میرے عزیزوں داتا کی نگری کو سٹی آف لف نہ کہوں تو اور کیا کہوں میں لاہور کو اکسپلور کر رہا ہوں اس سے پہلے آپ نے جہانگیر کا مقبرہ دیکھا آصف جہاں کا مقبرہ دیکھا نور جہاں کا مقبرہ دیکھا اور آج میں ایک ایسے غلام کی قبر پہ آپ کو لے کے جاؤں گا جو پہلا پنجاب کا اور لاہور کا مسلمان حاکمتہ جہاں آپ نے وہ شیر تو سنا ہو گئے کہ صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز تو وہ محمود سے منصر غلام محمود غزنوی کا چہیتہ غلام عیاز لاہور میں مدفون ہے اور جس کو ہم شاہ عالم مارکٹ یا شالمی مارکٹ کہتے ہیں وہاں وہ آرام فرما ہیں تو آج میں ایکسپلور لاہور کی اس اپیسوڈ میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں عیاز کے مزار پہ شالمی اور عیاز کون تھا کہاں سے آیا تھا تاریخ میں اس کا اتنا نام کیوں ہے اتنی زیادہ رائٹرز نے اس کے بارے میں کیوں لکھا اس کی وفاداری کے تذکرے کیوں زبان زدہ عام ہوئے یہ میں ان کے مزار پہ چل کے بتاؤں گا اور چلتے ہیں عیاز کے مزار پہ داتا علی حجویری کا مزار جو لاہور میں واقع ہے اور اسی وجہ سے اس کو داتا کی نگری بھی کہا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ عیاز کو داتا سرکار سے خاص نسبت حاصل تھی اور کئی تاریخ دان یہ بھی لکھتے ہیں کہ عیاز کا جو دور تھا جب وہ پنجاب کا حاکم تھا تب داتا سرکار یہاں اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے اور اس حوالے سے جو عیاز کی زندگی کے آخری عیام تھے جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ پھر وہ بادشاہ چھوڑ کر فقیری کی طرف آ گئے تھے اور اس فقیری کی دور میں ایک کرامت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ عیاز نے ایک ہی رات میں لہور کے گلد ایک فصیل تعمیر کی تھی یا کروائی تھی لیکن اس کا تاریخ میں کوئی ایسا ثبوت ملتا نہیں ہے عقیدت مند ایسی بات کرتے ہیں لیکن یہ بات سچ ہے کہ لہور جب عیاز کے حصے میں آیا تھا تو یہ تباہ شدہ لہور تھا اور مسمار ہو چکا تھا تو عیاز نے پہلی بار لہور کو باقاعدہ تعمیر کروایا شاہی قلعہ لہور بھی اس دور میں شکستو ریخ کا شگار تھا ٹوپ کا شگار تھا اور عیاز نے شاہی قلعہ لہور کی تعمیر اثر نو کروائی کیونکہ شاہی قلعہ لہور کی جو تاریخ ہے وہ بہت پرانی ہے یہ قلعہ بادشاہوں نے مغل بادشاہوں نے نہیں تعمیر کروایا اس سے پہلے اسکری حوالے سے یہاں قلعہ موجود تھا اور کئی تاریخ دان تو یہاں تک بتاتے ہیں کہ اس قلعہ کی جو عمر ہے وہ تقریباً چار ہزار سال پرانی ہے دوستو یہ ہے شاہ آلمی مارکٹ یہاں مغل شہنشاہ شاہ آلم کے نام پر بنائی ہوئی یہ مارکٹ پاکستان کی تاریخ میں جتنا ریونیو یہاں جنریٹ ہوتا ہے شاید کسی مارکٹ میں ہوتا ہو ضروریات زندگی کی تمام چیزیں یہاں موجود ہیں اور اب ہم جا رہے ہیں مشن ہائی سکول کے سامنے جہاں پر آیاز کا مزار ہے اور وہاں ایک مسجد بھی ہے میں آپ کو وہ مسجد وہ مزار وہاں چل کے دکھاتا ہوں اور یہ جو عید کا آج کیونکہ تیسرا دن ہے تو مارکٹ تقریباً آدھی سے زیادہ بند ہے تو اس لئے ہماری گاڑی یہاں آ بھی گئی ورنہ یہاں گاڑی پر آنا دن کے وقت یو اے شیر لانے کے برابر ہے شاید کسی مارکٹ میں مشن ہائی سکول کے سامنے احمد آیاز کا یہ مزار موجود ہے آقا اور غلام کی ایسی لازوال محبت جو پہلے نہ کبھی سنی نہ دیکھی سلطان محمود غزنوی کا یہ چہیدہ غلام نہ صرف باشا کو عزیز تھا بلکہ بعد میں آنے والے بہت سارے شہرہ اکرام اور عدیبوں نے ان دونوں کی محبت اور پیار کے قصے بیان کی ہیں شیخ صادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار سلطان محمود غزنوی نے آیاز کو خربوزے کی ایک کاش کاٹ کر دی آیاز نے مزے مزے سے وہ خربوزہ کھایا سلطان نے ایک اور کاش کاٹ کے دی آیاز وہ بھی اللہ کا شکر ادا کر کے مزے سے کھا گیا تیسری کاش کاٹ کر جب سلطان محمود غزنوی نے خربوزہ کھایا تو وہ خربوزہ نہایت کڑوا تھا سلطان نے وہ خربوزہ تھوک دیا اور آیاز سے دریافت کیا کہ آیاز تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ خربوزہ کڑوا ہے اور تم اتنا مزے لے لے کر کڑوا خربوزہ کیسے کھا گئے تو آیاز نے ارز کیا کہ شہنچہ عالم آپ کے ہاتھ سے ہمیشہ میٹھا کھانے کو ملائے اگر زندگی میں پہلی بار کچھ کڑوا کھانے کو مل گیا تو اس کا شکوہ یا گلہ کیا کرتا شیخ صادی رحمت اللہ علیہ کی اس حکایت کے پیچھے جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ہزاروں رحمتیں کرتا ہے لیکن جب بندے کے اپنے کسی عمل کی وجہ سے اس پر کوئی مسئبت آ جاتی ہے تو وہ چلنانا شروع کر دیتا ہے اور ناشکرہ ہو جاتا ہے آیاز کے مزار کے باہر شالمی مارکٹ میں لاکھوں گھاک صبح شام آتے جاتے ہیں خریداری کرتے ہیں پھیری والے آوازیں لگاتے ہیں لیکن شاید کوئی نہیں جانتا کہ یہاں ایک ولی صفت حکمران دفن ہے میں اس وقت موجود ہوں آیاز کے مزار کے باہر اور دوستو یہ غلام تھے اور محمود غزنوی نے جو سومنات پر سترہ حملے کیے تھے ان کی سٹیٹیجی بنانے میں بھی ان کا بڑا ہاتھ تھا اور سومنات کے مندر کو فتح کرنے کے بعد جب محمود غزنوی اس مندر کے اندر گئے تو وہاں دیکھ کر وہ بڑے حیران ہو گئے کہ جو کہا یہ جاتا ہے تاریخ میں کہ جو بدھ تھا وہ ہوا میں مولک تھا اور اس پر کوئی کنڈا نہیں تھا اور کوئی چین نہیں لگی ہوئی تھی تو وہ آیاز تھے جنہوں نے کہا تھا کہ یہ میگنٹ استعمال کیا گیا مکناتیس استعمال کیا گیا اس کے اندر اور کوئی ایک دیوار کو ڈھا دیں اور جب محمود غزنوی کے کہنے پر ایک دیوار کو ڈھایا گیا یہ واقعہ ہے جو تاریخ میں بیان کیا جاتا ہے لیکن یہ ایک ایسے غلام کا مزار ہے جو پنجاب کا اور لاہور کا پہلا مسلمان حکمران تھا اور بڑے درد دل رکھنے والے انسان تھے ان کے حوالے سے بہت سارے قصے مشہور ہیں یہ مزار کے ساتھ بزوخانہ ہے مزار کے گفت اس طرح سے دکھائی دیتا ہے اور سنگ مرمر کی بڑی خوبصورت جالیاں یہاں لگائی گئی ہیں بڑی تنگ جگہ ہے کنیلال کبور تاریخ لاہور میں لکھتے ہیں کہ آیاز کے مزار کے ساتھ ایک بہت بڑا باغ ہے اور ایک کوئے کا بھی ذکر کرتے ہیں اپنی کتاب میں اور اس کے ساتھ ایک کوئی بارہ دری بھی تھی لیکن شاید آبادی پھیلتی گئی اور وہ باغ بھی کررہ سے غائب ہو گیا اور وہ جگہ باقی نہیں رہی لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ آیاز کے مزار کے ارد گرد جگہ نہ چھوڑی گئی ہو آیاز کے حوالے سے بہت سارے قصے جو مشہور ہیں ان میں سے میں ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں جب آیاز کو اعلیٰ عوضوں پر فائز کیا گیا تو محمود غزنوی کے رشتدار اور اقربہ نے اعتراض کیا تھا اور کہا تھا کہ باشا سلامت بلا وجہ آیاز کو اہمیت دیتے ہیں تو ایک رات محمود غزنوی نے رات کے تیسرے پہر اپنے بیٹوں کو اپنے رشتداروں کو اور آیاز کو پیغام بھیجا کہ فوراں محل میں پہنچو دوستو جب سارے محل میں پہنچے تو جو محمود غزنوی کے رشتدار اور بیٹے تھے وہ کچھ نشے میں تھے اور کچھ گنودگی کے عالم میں تھے لیکن جب آیاز پہنچا تو اس نے ذرا بکتر پہن رکھی تھی اور تلوار لے کر وہ تیار تھا تو محمود غزنوی نے پوچھا کہ آیاز تم اس طرح سے تیار کیوں ہو تو انہوں نے کہا جی کہ میں ہر رات کو ایسے ہی تیار ہو کر رہتا ہوں کہ کس وقت آپ کا حکم سادر ہو اور دشمن کا مقابلہ کرنا پڑ جائے تو دوستو اس واقعے کے بعد محمود غزنوی کے عزیز و اقارب نے رات کو جنگ کے لئے تیار ہو کر رہنا اور اس طرح کے لباس کو پہن کر سونا شروع کر دیا اور پھر یہ دعویٰ کیا کہ دیکھیں ہم تو پھر آیاز کی طرح ہو چکے ہیں محمود غزنوی نے آیاز کو اور اپنے رشداروں کو بلایا اور ان کو ایک ایک مٹی کا پیالہ دیا جس میں پانی تھا اور سب سے کہا کہ پانی پی جو سب نے پانی پی لیا تو اس کے بعد محمود غزنوی کا حکم ہوا کہ سامنے دیوار پر مار کر اس پیالے کو توڑ دیا جائے سارے رشداروں نے پیالہ توڑ دیا اس کے بیٹوں نے پیالہ توڑ دیا اور آیاز نے بھی دیوار پر مار کے پیالہ توڑ دیا محمود غزنوی نے اپنے رشداروں سے پوچھا کہ تم نے یہ پیالہ کیوں توڑا تو سب کا ایک ہی جواب تھا کہ بایشہ سلامت آپ کا حکم تھا لیکن جب آیاز سے یہ دریافت کیا گیا کہ ایاز تم نے یہ پیالا کیوں توڑا تو ایاز کا جواب تھا کہ سرکار غلطی ہو گئی ماف کر دیں لاہور سے پہلا مسلم حکمران یا پنجاب سے پہلا مسلم حکمران جس نے بے تہاشا محبت کی اور اس کو دوبارہ سے تعمیر کروایا وہ ایاز تھا اور ایاز نے لاہور میں سرائے بنوائی تھی اس کے گرج و فصیل تھی اب والی نہیں اس سے پہلے ہزار سال پہلے جو فصیل تھی وہ ایاز نے تعمیر کروای ایاز کے آخری ایام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا داری چھوڑ کر تصوف کے راستے پہ چل پڑے تھے اور اس کے حوالے سے تاریخ کے اندر کوئی ایسے تذکریں ملتے نہیں ہیں لیکن کہیں کہیں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ ایاز نے پھر اپنی مادہ زندگی انسانوں کی خدمت پر لگا دی تھی اور ان کے آخری ایام جو لاہور میں گزرے اس سے پہلے بہت کوشی کی گئی کہ وہ یہاں سے واپس غزنی چلے جائیں لیکن ان کو لاہور سے کچھ ایسی خصوصی محبت تھی کہ جب لاہور میں آگئے تو داتا کی اس نگری کو کبھی چھوڑا نہیں ایک اور میں آپ کو بات بتاتا ہوں کیونکہ تاریخ میں ایسے حوالے بھی ملتے ہیں کہ ایاز بھی داتا کے دیوانے تھے اور شاید اسی محبت نے ان کو یہاں روکے رکھا اور وہ آج یہاں متفون ہیں ایاز محمود غزنوی کے دربار تک کیسے پہنچا اس کے حوالے سے بہت ساری کہانیاں تاریخ میں ملتی ہیں ایک کہانی یہ ہے کہ کچھ ایک سو بہتر کے قریب غلام جب پیش کیے گئے محمود غزنوی کے حضور تو ان میں جو سب سے خوبصورت غلام تھا وہ آیاز تھا اور اسی حوالے سے محمود غزنوی نے آیاز کو چنا ایک حوالہ یہ بھی ہے کہ ان ایک سو بہتر غلاموں میں سب سے کمزور اور لاغر غلام جو تھا وہ آیاز تھا اور جب باقی غلاموں کو بادشاہ نے اپنے محل میں رہنے کی اجازت دے دی اور آیاز کو نہ دی تو آیاز پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا اور اس رونے کو دیکھتے ہوئے یا محمود غزنوی نے اس کو بازیابی کی اجازت دی ایک حوالہ یہ بھی ہے کہ محمود غزنوی کسی علاقے سے گزر رہے تھے اور وہاں پر ان کو کوئی مسئبت پیش آگئی تھی جس میں آیاز نے ان کی مدد کی تھی اور پھر آیاز کو محل تک رسائی حاصل ہوئی اس کے حوالے سے دو تین چار قصے کہانیاں ملتی ہیں لیکن مستند کیا ہے یہ ہمیشہ تاریخ کے اندر ایک ابحام ہی رہتا ہے کہ تاریخ تین چار پانچ حوالوں سے لکھی جاتی ہے تو اس بارے میں کوئی مستند رائے نہیں ہیں لیکن ایک بات بڑی پکی ہے کہ آیاز جان اسار تھا محمود غزنوی کا اور محمود غزنوی کا چہیتا غلام تھا آیاز دوستو آیاز شہر سے بہار ایک کٹیا میں جایا کرتا تھا اور کچھ وقت وہاں گزارنے کے بعد واپس محل آ جایا کرتا تھا جس کی وجہ سے ان کے مخالفین نے ان پر الزام لگایا اور محمود غزنوی سے جا کر یہ کہا کہ یہ غلام شاہی خزانے سے چیزیں چراتا ہے اور شہر سے بہار ایک کٹیا میں دبا کر آ جاتا ہے اس بات کا علم تو محمود غزنوی کو تھا کہ یہ ایسا نہیں ہے لیکن ان لوگوں کو ثابت کرنے کے لیے محمود غزنوی نے حکم دیا کہ جاؤ اور جا کر اس کی کٹیا میں جتنا سمان پڑا ہے سارا لے آؤ ہر کارے گئے وہاں سے جب سمان لے کر آئے تو اس سمان میں ایک لباس تھا ایک ٹوٹی ہوئی جوتی تھی اور ایک پگڑی تھی تو محمود غزنوی نے پوچھا کہ یاز یہ کیا ہے تو یاز نے کہا کہ سرکار جب میں آپ کے پاس آیا تھا اس لباس میں تھا اس پگڑی میں تھا اس محلے کچھلے لباس اور اس ٹوٹی ہوئی جوتی میں میں یہاں آیا تھا آپ نے مجھے شاہی منصب داری عطا کی اب میں اپنی اوقات کو کبھی بھولتا نہیں ہوں روز رات کو جاتا ہوں اس لباس کو ان جوتیوں کو پہنتا ہوں اور کچھ وقت گزارنے کے بعد ان کو اتار کے شاہی کپڑے پہن کے لباس پہن کے میں واپس محل میں آ جاتا ہوں اور اس بات کو ہمیشہ یاد رکھتا ہوں کہ میرا منصب میرا جاہو جلال جو کچھ میرے پاس ہے یہ محمود غزنوی کی وجہ سے ہے دوستو آیاز کے اس قصے سے میں ہمیشہ ایک بات سوچتا ہوں کہ اگر آیاز کو اپنے مالک کی اتائیں اتنی یاد تھیں تو اس افتخار افی کو اس اوپر والے مالک کی اتائیں یاد کیوں نہیں ہیں جس نے افتخار افی کو انسان بنایا ہواسے خمسہ دیئے طاقت دی افتخار افی کو کے لیے اتنی نعمتیں اتاریں جس سے افتخار افی مستفید ہوتا ہے تو کتنی عجیب باتیں غیاز ایک انسان ایک انسان کی اتاؤں کو نہیں بھولا تھا لیکن یہ افتخار افی تھوڑا سا پیسہ تھوڑا سی عزت تھوڑا سی شہرت آنے کے بعد اس اللہ کو بھول جاتا ہے جس نے سب کچھ اتا کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ افتخار افی کو اس کی اوقات میں رہنے کی توفیق اتا فرمایا دوستو یہ ہیں طاقتوں کے وہ سرچشمیں جنہوں نے انسانیت کی فرح کے لئے کام کیا اسی وجہ سے ان کے نام زندہ ہیں لیکن آج یہ موجود نہیں ہیں آیاز چلے گئے افتخار افی بھی چلا جائے گا اور صدا رہ جائے گا اس اللہ کا نام جو اس کائنات کا مالک اور خالق ہے اللہ ہمیں آسانیتہ فرمائے اور آسانیت تقسیم کرنے کا شرپتہ فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ